ابو نواز بہت بڑا شاعر گزرا ہے ہے تو بہہودہ قسم کا شاعر تھا علیہ لیلہ جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے ویسے بھی ابو نواز کی تیلز جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں یہ اس نے ہر قسم کی شاعری کو چھیڑا اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جب آدمی بہت غریب ہوتا ہے نا تو وہ شورت کے لیے جو چیز ملتی جاتی ہے کرتا جاتا ٹکا 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 کرتا جاتا کرتا جاتا تاکہ وہ بلندی کے اوپر چڑے وہ ایسے سہاروں کو ڈھونڈتا ہے کہ جن سہاروں سے وہ شورت کی بلندی پر پہنچ جائے اس کے لیے اس کو اپنے گروپ کی مخالفت کرنی پڑے اپنے لوگوں کی مخالفت کرنی پڑے کرے گا لیکن دوسروں کی خشنودی کے لیے وہ کام کرے گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا اور وہ مشہور ہوتا جاتا ہے ابو نواز کا یہی طریقہ تھا ابو نواز نے کیا کیا کہ شورت کے لیے اس نے ہر ٹاپک کو چھڑا شراب کے بارے میں لکھا شباب کے بارے میں لکھا جو تھا گند لکھتا جاتا تھا لطیفے جو کچھ تا ہی لکھتا جاتا کسی نے ایک دن ایسے ہی بات شیڑ دی ابو نواز سے یہ کہا تو ہر چیز کہتا جاتا ہے ہر چیز جس پہ تجھے کہتے ہیں اچھا ہو برا ہو ہر شیر لکھ دیتا ہے بعد میں اس نے آخر میں توبہ کر لی دی تو تو ہر چیز لکھ دیتا ہے کیا تُنہیں امام علی بن موسیٰ ردہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دینا ہوتی ہے نا تو اس سے کوئی کام کروا لیتا آپ پتہ نہیں اس بیچارے پہ رب کو کیا کرم رحم آیا نظر کرم فرمائی تو آپ سوچے بیٹھنایا کہ میں علی بن موسیٰ ردہ کے بارے میں کیا لکھوں تو اس کا آخری جملہ مجھے بڑا ٹاپ کا لگا ہے تو لکھتا ہوا کہتا ہے میں ترجمہ آپ کی نظر کر دوں مجھے لوگوں نے بتایا ان کے پاس ہر علم ہے وہ علم جو نبی کی باتوں سے نکلتا ہے نبی سے جو علم چلا تھا نبی کی بیٹی تک نبی کے دماد تک وہ سارا علم ان کے پاس ہے ان کی مدہہ اللہ اکبر جل اللہ شان ہو مجھے لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ تم مدہہ کرو ان کی اس شخص کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خسالات خسلتوں کو جمع کر دیا ہے تو بیان کرتے ہوئے آخر میں جو کہہ گیا نا غضب کر گیا خدا قسم اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لائن کے صدقی اللہ نے اس کو آخرت میں توبہ کی توفیق دے دی اور اس نے توبہ بھی کمال کی کری ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آخر میں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا گیا تھا میں تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں امام علی بن موسیٰ رضا کی مدہہ کرلوں اس شخص کی مدہہ میں کس طرح کروں کہ جبریل علیہ السلام جس کے باپ کے خادم ہے اللہ اکبر جللہ شاہم اور مجھے خدا کی قسم پر کا یقین ہے کہ اس لائن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفید ورنہ جو کچھ نے بیان کیا یہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے کہ ابو نواز نے کیا کہے کیا ہے اس کی شاعری نے لیکن اس کو توبہ کی توفیق مل گئی جو توبہ کی وہ اس کی توبہ بڑی مشہور ہے اے الہی میں جانتا ہوں کہ میں جنت کے لائق نہیں ہوں میں دوزخی ہوں لیکن مالک مجھے توبہ کی توفیق دے میرے گناہ معاف فرما تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بڑا غالب ہے اے مالک میرے ساتھ وہ معاملہ کر جو کریم معاملہ کرتے ہیں زنوبی مثلہ عداد رحمالے فہم لی توبہ تا یازل جلالے اے یازل جلال مجھے توبہ کی توفیق دے میری توبہ قبول کر میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ معاف کر دے کہ جو ریت کے ذروں کے برابر ہیں اے 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 الہی عبدکل آسی اتاکا مکررن بزنوب وقد آکا اے اللہ تیرہ بدہ گناہ گار تیرے پاس آیا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اور تجھے پکارتا ہے اگر تُو بخش دے اور تُو بخشنے والا ہے اگر تُو نے دھتکار دیا مجھے اپنے دھر سے تو بتا پھر ہم تیرے سوا کس سے امید رکھیں اللہ اکبر جلال شکل یہ جملے اس کو امام علی بن ردہ موسیٰ ردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے یہ جملے اسے مل گئے اور مرتی طفعہ یہ جملے کہہ گیا اور یہ جملے جو ہے نا غزب کے یہ جملے ہیں یہی جملے رب کی بارگاہ میں میں بھی دھوراتا ہوں اللہ اکبر جلال شکل مقررن بزنوب وقد دعاکا انتقفر وانت لزاکا وانت تطلد فمن نرجو سواکا پروردگار عالم تیرے علاوہ پھر ہم کس سے جا کے امید رکھیں امام علی بن موسیٰ ردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صرف کرامتیں ہم اگر بیان کر دیں تو کرامتیں بیان کر دینے سے کوئی اتنا مقام عالی نہیں ہوگا جو ہمارے امام کا مقام ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام علی بن موسیٰ ردہ تصوف کے شہنشاہ ہے اب آپ کہیں گے مقترشاہ یہ